اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک ایسا سیارہ جو ہماری زمین کی طرف تیزی سے دوڑے جا رہا ہے اور کسی وقت یہ سیارہ زمین سے ٹکرانے کے بعد تباہی مچا سکتا ہے تو اس حوالے سے ایک امریکی سائنس دان ڈیویڈ میڈ ایک عرصے سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اوارہ سیارہ نبیرو جسے پلینٹ اینکس بھی کہا جاتا ہے زمین پر تباہی پرپا کرنے کے لئے یہ تیزی سے زمین کی جانب بڑھ رہا ہے اور ڈیویڈ میڈ نے اب یہ تشویشناک دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ تباہی کا وقت سر پر آن پہنچا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ تباہی کہاں نازل ہونے والی ہے تو جناب اس کا کہنا ہے کہ یہ سیارہ دنیا کے تین بڑے سمندروں میں سے ایک میں آ کر گرے گا یہ سمندر بیرہ اوکینوس بیرل کائل یا بیرہ ہند میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے سیارے کے سمندر میں گرنے سے ایک ایسا سنامی اور زلزلہ پیدا ہوگا کہ جس کی مثال آج تک کبھی تاریخ میں نہیں دیکھی گی ڈیویڈ میڈ کے مطابق سیارے کی کشش سکل اس قدر زیادہ ہوگی کہ یہ سات سو چالیس میل فی گھنٹا کی رفتار سے اٹھنے والے سنامی پیدا کرے گا اور اس کے انتیجے میں زلزلے بھی آئیں گے جبکہ بڑے بڑے آتش فشاں بھی پھٹ پڑیں گے یہ تباہی اتنی بڑی ہوگی کہ اس سے کورا ایرز کا ایک تہائی حصہ تباہ ہو جائے گا اور دنیا کی تقریبا نصف انسانی آبادی لکمہ اجل بن جائے گی سمندری طوفان کے ساتھ درزلوں اور آتش فشاں پھٹنے کی صورت میں بھی تباہی نازل ہوگی اور کورا ایرز کا ایک تہائی حصہ تباہ و برباد ہو جائے گا ڈیویڈ بیٹ کے مطابق آوارہ سیارے کے زمین سے ٹکنانے کا واقعہ 20 نومبر سے 20 دسمبر کے درمیان کسی بھی وقت پیش آ سکتا ہے اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یورپ میں پیدر پہ آنے والے سمندری طوفانوں اور زلزلے آوارہ سیارے کی عامت کی خبر دے رہے ہیں اس نظریہ کے مطابق آنے والے دنوں میں نہ صرف سمندری طوفانوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا بلکہ پہلے سے بڑے اور خوفناک زلزلے بھی رونما ہوں گے اور آوارہ سیارے کے زمین سے ٹکرانے کے وقت تک قدرتی آفات اپنے عروج پر پہنچ چکی ہوں گی یاد رہے کہ ڈیویڈ میٹ آوارہ سیارے کی عامت اس سے پہلے بھی کئی تاریخیں دے چکے ہیں لیکن اب تک اس سیارے کا ظاہر نہیں ہو سکا ہے انہوں نے پچھلی بار بتایا تھا کہ اکتوبر میں سیارہ زمین سے ٹکرا جائے گا لیکن لگتا ہے کہ اب انہیں اس کی امید نہیں رہی شاید اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 نومبر سے 20 دسمبر 2020 کے درمیان یہ سیارہ کسی بھی وقت زمین سے ٹکرا جائے گا یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگرچہ سائنس دان آوارہ سیارے نویرو کی تیوری کو بے بنیاد قرار دے رہے ہیں لیکن حالی میں امریکی خلائی ادار ناسا کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ہمارے نظام شمسی میں ایک بہت بڑی جو چٹان ہے وہ اس کے گرد گھوم رہی ہے زمین کے گرد گھوم رہی ہے اور آوارہ گھوم رہی ہے یہ چٹان زمین کے لیے خطرہ بن سکتی ہے یا نہیں سائنس دانوں نے اس بارے میں کوئی حتمی پیش گوئی نہیں کی گئی ہے تاہم امریکی سائنس دان ڈیویڈ میڈ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ ایک آوارہ سیارہ جو ہے ان کی اطلاعات اور ان کی تحقیق کے مطابق کسی بھی وقت زمین سے ٹکرائے گا اور اس کا جو دورانیاں ہے ٹکرانے کا وہ بیس نومبر سے بیس دسمبر دو ہزار بیس کے درمیان ہو جائے گا جس سے زمین میں بہت بڑی تباہی مچے گی اور دنیا کی نصف آبادی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی تو اس طرح کی پیش گوئیاں پہلے بھی کی جا چکی ہیں لیکن ابھی تک ایسے سیارے کا ظاہور تو نہیں ہوا اب دیکھیں کہ بیس نومبر سے بیس دسمبر کے درمیان ان کی پیش گوئی کہاں تک ثابت ہوتی ہے تاہم دیگر جو سائنس دان ہیں وہ اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں اور زمین کی حفاظت کے لیے انہیں اپنے خلائی نظام کو متعرک کر رکھا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی خبر ہو اور آنے سے پہلے زمین سے ٹکرانے سے پہلے اس طرح کی کوئی بھی چیز انہیں نظر آئے اس کا تدارک کیا جا سکے اور دنیا کو ایک بہت بڑی تباہی سے روکا جا سکے تو اب دیکھتے ہیں کہ ٹیویڈ میڈ کا دعویٰ کہاں تک سچ ثابت ہوگا خدا کرے کہ یہ ساتھ ثابت نہ ہو سکے